سلام علیکم دوستو ہمیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرتر نام کے ساتھ امید ہے کہ آپ ساب دوست ہے خیریہ سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں شعب کی طرف جا رہا ہوں کافی بارش ہوئی ہے کافی پانی ہو چکا ہے موسم بہت زبدست ہے بہت اچھا موسم موسم ہو چکا ہے وہ آپ سے شعب پر چال کر ہی ملاقات کرتے ہیں دوستو میں شعب پر پہنچ چکا ہوں کیونکہ صبح بارش ہوئی ہے تو سڑک پر جگہ جگہ پانی تھا رستے پر جگہ جگہ پانی تھا اور اب میں بس اپنے کپڑے پر چینڈ کر لوں اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں دوستو یہ میں شعب پر آگئے ہوں یہ دیکھیں جی یہ ادنان میں یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ ادنان بھی کیا کر رہے ہیں آپ میں جیسان کی ڈسک چینڈ کر رہا ہوں کیا ہوا ڈسک کو ٹوٹ گئے ڈسک ٹوٹ گئی ہے اچھا یہ کام لگے رہتے ہیں پرساب زیرا کارتے ہیں تو بس یہ ٹوٹ گئی تھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کی طرف کے چلے اس کو چینڈ کر دیں یہ تو بہت ضروری ہے اگر کسی کو لگ جاتی یہ خطرناک چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی تھی ڈسک یہ دیکھیں بڑی ہے یہ اب کتنی سی رہ گئے ٹوٹ گئے یہ تنی بڑی تھی کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتی تھی کسی کے لیے کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جلدی میں آنا پڑ جاتا ہے کوئی بھی رسہ کارنا پڑ سکتا ہے تو یہ دیکھیں کسی کو لگ سکتی تھی آت کے پر زکمی آت ہو سکتا ہے چلیں اب یہ چین کرتے ہیں چلیں ہم دیکھتے ہیں کیسے نارمی ڈسک چینج کر رہے ہیں یہ نارمی ڈٹی چوڑی کا نٹ ہے اس کا دی ڈٹی چوڑی کا یہ دیکھیں یہ ڈسک فٹ ہو چکی ہے سان کی اب جب اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں یہ سان کو چلا کے چیک کرنے لگی ہیں اس کی نیڈی ڈسک لگائی ہے اب یہ دان بھائی نے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سان کی ڈسک چینج ہو چکی اب اس کو آن کرتے ہیں اور رسہ کار کے چیک کرتے ہیں کہ یہ رسہ ٹھیک سے کار رہی ہے یا نہیں کار رہی ہے یہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسہ کار چکا ہے تو ٹ fáب ہے اور ڈسک جہاہ بلکו پرفیکٹ چکی ہے جی اے جی میں ہو رکشاپ میں آیا ہوں اور شانی بھی کام کر رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ شانی بھی کیا کام کر رہے ہیں جی شانی بھی کیا کام کر رہے ہیں یہ ا unus Ra東西 یہ رسہ یہ جنیٹر کے رپair کر لکتا ہے اس کا مکمل انجن کرنا ہے یہ کیا کام کرنا ہے اس کا Comingstrom آر اس کا ہس کر رسہ ہے اس کا مکمل ہم نہ رکھا دے ہیں ٹھیک ہور گیا سایمی چلیں آپ سے کچھ دیر بعد ملتے ہیں اسگن تک آپ کھولیں دوستو زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اس وقت میں زہر کی نماز ادا کرنے لگا ہوں زہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنا کام بھی شروع کریں گے موسیقی یہ مالی چائے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ چائے کے ساتھ سماوسے چار رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سماوسے کھائی جا رہے ہیں ساتھ چائے پی جا رہی ہے یہ پارٹی آج ہے ہشتیاغ بھائی نے کتلف کیا مارے لئے ہیں یہ ادنانوے بھی آ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم چاہے اور سماوسے تو جی دوستو شاپ کی کلوزنگ کا ٹائم ہو چکا ہے اور بس کچھ ہی دیر میں شاپ کلوز ہونے والی ہے تو کپڑے وغیرہ میں نے چینج کر لی ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے گھر چل کے بھی ملکات کرتے ہیں کیونکہ بس شاپ کچھ ہی دیر میں کلوز ہونے والی ہے تو گھر چل کے آپ سے ملکات کریں گے تو جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بزار کا نظارہ رات کے ٹائم ہمارے بزار کا نظارہ کچھ ایسا ہے کہ تمام ہی شاپ جو ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں صرف کچھ ہی شاپ آپن ہیں اور کسٹمر بھی اس ٹائم بزار میں نہیں ہے جو شاپ رہ گئی ہیں وہ بھی کلوز ہونے والی ہیں اور جی دوستو یہ باپ نظارہ کریں ہمارے جیلم شہر کے مین چوک شندار چوک کا رات کے ٹائم یہ شندار چوک دیکھیں آپ کافی صورت نظر آ رہا ہے کافی لائٹنگ ہے یہاں پر اور ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے جو ہے اپنا بائیک یا گاڑی وغیرہ نکالنی پڑتی ہے کیونکہ جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ ہی سے ہی آ جاتا ہے یا اپنے زارہ کریں جی تو میں گھار آ چکا ہوں شاپ کلوز ہو چکی ہے اور بس میں کپڑے کو مگر چینج کروں گا کپڑے کو مگر چینج کر کے ہاتھ مدھون گا فریش ہوں گا کھانا مگر کھاؤں گا اور اسے بعد پھر آپ سے ملکات کرتا ہوں تو جی دوستو ہاتھ ممدھ ہو چکا ہوں کپڑے میں نے چینج کر لیے ہیں اور آپ بس کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر اس کے بعد اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں تو جی دوستو میں نے کھانا بگرہ کھا لیا ہے کھانا کھا کر میں فری ہو چکا ہوں تو یہ تھی دوستو آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں پر سا شیئر کیجئے اور چینل کو بھی زیادہ زیادہ سبکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت سارا پیار دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو